ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں پچھلے ہیں یعنی یہ تو ایمان رکھنا فرض ہے جس کا انکار کفر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے پہلے کئی انبیاء اکرام نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے چکے اس پر تو ایمان لازم ہے ایمان نہ رکھنا کفر ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا کوئی نیا رسول آ سکتا ہے اس پر ایمان رکھنا بھی کفر ہے کیوں کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اللہ نے آخری نبی و رسول بنا کر جب بھیجا تو قیامت تک کے لئے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نیا رسول آنے پر سوچنا بھی کفر ہے اس میں اللہ نے یہ فرما دیا و خاتم النبیین میں کہ آخر الانبیاء اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ ہیں کہ نبوت و رسالت آپ پر ختم ہو گئی آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نئی نبوت و رسالت نہیں مل سکتی یہاں تک کہ آدیس شریفہ میں حضور سے قبل چھے سو سال قبل آنے والے نبی و رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالی نے اپنے پاس اٹھا لیا یعنی وفات نہیں دی ان کو اٹھا لیا اور وہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے وہ بھی جب نازل ہوں گے تو اگرچہ وہ گزشتہ نبی ہیں گزشتہ رسول ہیں جن پر انجیل آسمانی کتاب اللہ نے نازل فرمائی لیکن جب آپ کا نازل ہوگا تو آپ شریعت محمدیہ پر عمل فرمائیں گے انجیل پر عمل نہیں کریں گے اپنی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے شریعت محمدی پر عمل کریں گے اسی شریعت پر حکم نافذ کریں گے جو شریعت محمدیہ ہے اس کو جاننا چاہیے ماننا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جب vain تھا رکھنا ہوگzy بينی پیجیو Amanda سب بات تیوک سر